اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ جب آپ سسٹم کو آن کریں اور اس کا پروسیسر فین جو سپیٹ پکڑ لے اور آپ کا سسٹم ڈسپلی نہ دے رہا ہو جیسے یہ دیکھنے ہیں سسٹم ڈسپلی نہیں دے رہا اور پروسیسر فین جو ہے اس کی آپ آواز سن سکتے ہیں یہ آن آف ہونے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں خود ہوتی آٹومیٹکلی آن ہو گیا آپ سن سکتے ہیں کہ اس کی پروسیسر فین ہے وہ کافی تیز اس کی آواز آنے لگ رہی ہے سسٹم سسٹم ڈسپلی نہیں ہو رہا تو ہم چیک کرتے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا فارٹ ہے ہم سب سے پہلے تو اس کی ریمز وغیرہ جو ہے اس کو اس کو نکالیں گے پھر چیک کریں گے اس کا مسوچ آن آف کر دیتا ہوں اس کی ریمز وغیرہ دیکھیں اس کی ریمز وغیرہ یہ لگی ہوئی ہے اس کی ریمز وغیرہ دیکھیں اس کی ریمز وغیرہ دیکھیں اس کی ریمز وغیرہ نکالیں گے اب اس کو پلگ کریں گے اس کے بعد آرہی ہو گی آلی ابھی بھی یہ آن نہیں ہوگا تو اس نے بیپ وغیرہ دیا ہے کیونکہ میں اس کی پہلے میں اس کی ریم چینج بھی کر چکا ہوں اس کی دونوں ریمیں بھی چینج کی ہیں پھر بھی اس نے بیپ وغیرہ نہیں دیا تو اب ہم دیکھیں گے اس کا اگر اس کا مسئلہ ہے تو وہ چیک کریں گے اس کی سیل جو ہے اس کو نکال کے دیکھیں گے اس کی ہارڈ ڈرائیو ہے اب یہ دیکھیں گے اس کی بیٹری سیل ہے اس کو نکالوں گا بھی میں پھر انپلک کر دیتا ہوں اس کی بیٹری میں نے نکال دی اس کی اس کو دوبارہ آن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آن کر دی ہے لیکن ابھی بھی اس کی سیم پروبلم ہے تو اب ہم اس کی سیل واپس ڈال دی ہے اس کی جو ریم کی نکالی تھی اس کو بھی میں واپس لگا دیتا ہوں کیونکہ اس کے ریم کا ایشو ہو نہیں ہے اگر ریم کا ایشو ہو رہا ہوتا تو اس کے یہ اس نے اس کی آواز آنے تھی بیپ ہو رہی ہے ابھی جو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ایشو لگتا ہے اس کا مجھے پروسیسر کا ایشو لگتا ہے تو اب ہم اس کا پروسیسر چیک کریں گے پروسیسر جو ہے وہ اس کے نیچے ہے ہیٹسنگ کے نیچے یہ دیکھیں آپ پروسیسر نظر آ رہا ہے اب اس کو میں اوپن کرتا ہوں اس کی دو سکریو لگے ہوں گے ایک سائٹ پہ یہ نظر آ رہا ہے اور ایک دوسری سائٹ پہ ہے جاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ جائے گا دیکھیں ایک یہ سکریو ہے ٹھیک ہے اس کی سکریو اوپن کر دیتا ہوں ہوں میں یہ اوپن ہو چکے اور اس طرف براہ سکریو اس کو اوپن کرتا ہوں سکریو کے دونوں ہو گئے ہیں اوپن کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پروسیسر ہے اس کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کو اگر میں اس کی پاور کیابلی اس کو لگاتا ہوں اور اس پہ میں ہاتھ رکھوں گا ہاتھ رکھ کے چیک کروں یہ دیکھیں اب یہ تو یہ ٹھنڈ ہے پاور کیابلی یہاں سے لگا کے اس پہ ہاتھ رکھوں گا ایسے انگلی رکھی ہے آپ اس کو دیکھیں یہ آن ہو چکا ہے اور یہ کافی اب یہ گرم ہونے لگ گیا تو ایسا ایسا گرم ہوتا جا رہا ہے تو مجھے جو شک تھا میرا شک صحیح نکلا کہ اس کا پروسیسر میں ہی پرابلم ہو سکتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ ہی آن ہو آن ہو ابھی بھی یہ گرم ہو رہا ہے اب میں پروسیسر کو اوپن کر کے دیکھوں گا یہ پھر کیا ایشو ہے اگر اس کے نیچے کوئی ڈسٹ ہوگا ہے یہ کاربن ہوگا رہا چکی ہے تو اس کو ہم ریموو کریں گے تو دیکھیں میں پروسیسر کو نکالتا ہوں یہاں پر اس کی پن ہوگا رہا ہے دیکھیں کوئی پن کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوگئی ساری پن جو ہیں وہ اوکے لگ رہی ہیں بورڈ میں تو پروسیسر کو دیکھتے ہیں جو مجھے شک تھا وہی میرا شک صحیح نکلا آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیسر میں جو یہ ہے ٹرانزیسٹر جو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ رائٹ سائٹ سے بوٹم میں دیکھیں فورتھ نمبر والا جو ٹرانزیسٹر ہے وہ بریک ہو گیا ہے یہاں پر نہیں لگا لگا ہوا یا تو کافی ہیٹ کی وجہ سے وہ پگل گیا ہے یا کچھ اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ اگر کیمرا فاکس کر رہے تو یہ دیکھیں یہ والا اب یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ والا دیکھیں یہ یہ یہاں پر جو تھا ٹرانزیسٹر یہ نہیں لگا یہ ٹوٹ گیا تو یہ جو اسے کافی چھوٹے چھوٹے اس کے اگر اس کو ہم یہاں لگانا چاہیں تو یہ بہت اس کے رپیرنگ کے بہت کافی لیندھی پروسسس ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین کے ذریعے ہوگا یہ ہاتھ سے آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بیک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پورا بند ہے تو اب یہ اس کا پروسیسوری ہمیں چینج کرنا پڑے گا تو اس کے بعد امید کرتا ہوں کہ یہ سسٹم کام کرے گا تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں شکریہ اللہ حرکتے ہیں اللہ حرکتے ہیں لیکن موسیقی 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 موسیقی